اپنے بچوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ بیٹے آخرت کیسے روشن ہوگی لیکن کبھی سمجھایا ہی نہیں ہم نے بچوں کو امیر بننے کے راز بتائے ہم نے بچوں کو دولت والا بنایا ہم نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ والا نہیں بنایا اپنے بچوں کو صحابہ کی تاریخ بتایا کرو ان کے غلاموں کی کہانیاں سنایا کرو تاکہ ہمارے بچوں کے سینے میں بچپن سے عشق مصطفیٰ ہو اللہ اکبر حضرت نے عالی حضرت کے تعلق سے بہت کم وقت میں بڑی جاندار گفتگو کی جانتو عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل بی علیہ الرحمت و رزوان درس دے رہے ہیں اور کچھ علماء اکرام ملاقات کے لئے آئے جب آئے نا تو انہیں والوں نے دیکھا کہ عالی حضرت کی آنکھ میں بھی آنسوں تھے اور آپ کے شاگردوں کی آنکھ میں بھی آنسوں تھے جب شاگردوں کی آنکھ میں آنسوں دیکھا آپ مسکر آ کے کہنے لگے بیٹا حضرت نے کوئی سختی کی ہے ڈاٹا ہے تمہیں جو تمہاری آنکھ میں آنسوں ہیں اس کے بعد جب انہوں نے رخ کی عالی حضرت کی طرف تو میرے امام کی آنکھ میں بھی آنسوں تھے اللہ اکبر کا حضرت بات کیا ہے آپ کی بھی آنکھ میں آنسو بچوں کی آنکھ میں بھی آنسو عالی حضرت نے فرمایا تھا سنو مولانا احمد رضا صرف عالم نہیں بناتا تھے بلکہ احمد رضا عاشق بھی بنایا کرتا تھے عالم کے ساتھ ساتھ احمد رضا عشق بھی پڑھاتا تھے حضورت کس لیے عالی حضرت نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا سنو مولوی تو خریدے جا سکتے گئے لیکن عاشقوں کو کسی قیمت پہ نہیں خریدا جا سکتا آپ اپنے بچوں کو عشق پڑھائیے نبی کا علم بکھ سکتا ہے عشق نہیں بکھ سکتا اور عالی حضرت نے عاشق بنائے ہیں عالم تو بنائے ہی ہیں لیکن علم کی ڈگری کے ساتھ عشق کی ڈگری عطا فرمائی ہے تب ہی تو پوری دنیا کہتی ہے عشق محبت عشق محبت اگر زبان تھکی نہ ہو چندے کی زبان نہ ہو تو پھر بولیے عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت اللہ سلامت رکھے یہ نعرہ دنیا دے رہی ہے کیوں انہوں نے عاشق بنائے ہیں اور عاشق بنائے ہیں خدا کی قسم جب عشق السرکار کا حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا گئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عالی حضرت ولی نہیں تھے کئی بندے اس کی بحث بلکل بند کرو بھئی کئی بندے یہ سوچا کرتے ہیں کہ عالی حضرت ولی نہیں تھے وہ کہتے ہیں ولی ہوتے تو کرامت ہوتی عالی حضرت کو کبھی قریب سے جانا نہیں جانیے ذرا عالی حضرت کو اللہ وہ ایک دھوکشہ رحمت اللہ تعالی بریلی شریف میں تھے ان کا نامی دھوکشہ تھا دھوکشہ ان کو کیوں کہا جاتا تھا اس لیے کہ کبھی یہاں اچانک گائے ہو جاتے تھے کچھ نہیں اچانک نظر آنے لگ جاتی تھے تو لوگوں نے نامی دھوکشہ رکھ دیا ایک دن عالی حضرت نے تقریر فرما رہے اور تقریر کے بیچ میں عالی حضرت نے رشاہت فرمایا کہنے لگے میرے نبی کی ذات وہ ہے جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے آسمانوں کے اوپر بھی چلا کرتی ہے اور پھر فرمانے لگے نہیں صرف آسمانوں کے اوپر نہیں میرے محبوب کی حکومت تو زمینوں کے نیچے بھی چلا کرتی ہے اب ہوتے نہ کچھ لوگ کو زیادہ قابل بنتے ہیں گوار کہیں کہ وہ جڑڑڑ انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا قرآن فرماتا ہے اگر جاہلوں سے گفتگو ہو اور مو لگ جائیں تو اسلام کر کے نکل لو ان کے مومتن لگو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے تو کہنے لگے لوگ آج نئی بات کہہ دی مولانا احمد رضا نے کہنے لگے ایک حضور کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے اتفاق سے ان لوگوں کی ملاقات دھو کشار احمد اللہ علیہ وسلم ہوگی اور یہ بھی وقت کے مجزوب تھے بہت بڑے مجزوب تھے صاحب ایک کرامت تھے یہ جب لوگوں کی ملاقات ہوئی کہنے لگے حضرت ایک بات کہنی ہے کہا کہو کیا بات ہے کہنے لگے وہ جو مولوی احمد رضا ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضور کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں کے اوپر بھی چلتی ہے انہوں نے کہا اچھا اور اس کے بعد آپ نے جو طرح یوں آنکھیں بند کی اور بند کرنے کے بعد یوں دیکھا دیکھنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ نہیں حضور کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے آسمانوں پہ نہیں چلا کرتی اللہ اکبر مخالفین کو کیا تھا اتنا شوشہ کافی تھا لو ایک آدمی مل گیا جو احمد رضا کے خلاف بولنے کے لیے تیارے اور وقت کا ولی ہے ہاتھ پکڑا غدو کے شارع احمد اللہ تعالیٰ علیہی کا وہاں آئے جہاں میرا امام جلوہ گرہ ہے اللہ اکبر مسجد میں آئے زہر کا وقت تھا نماز کا وقت دھو کے شارع احمد اللہ تعالیٰ علیہی آکے کہنے لگے مولانا احمد رضا سنا کہ تم نے یہ کہا گے کہ حضور کی حکومت صرف زمین کے اوپر نہیں آسمان کے اوپر بھی چلا کرتی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا گے جب اتنی بات کہی آپ کہنے لگے نہیں اوپر آسمانوں کے اوپر حضور کی حکومت نہیں ہے عالی حضرت فرماتے ہیں نہیں آپ مانے نہ مانے میرے نبی کی حکومت آسمانوں کے اوپر بھی ہے زمین کے اوپر بھی ہے یہ بحث ہو رہی تھی کہ اندر سے آپ کی والدہ آواز دے کے کہتی ہیں بیٹے احمد رضا یہ دھو کے شاہ ہیں ان کے مو مت لگنا ان سے بحث مت کرنا جو ان سے بحث کرتا ہے اس کو نقصان ہو جایا کرتا گئے بیٹے یہ مجزوب آدمی ہے عالی حضرت کہتے ہیں ماں مجھے سم منظور ہے لیکن نبی کی شان کو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے یہ احمد رضا کو منظور نہیں ہے ابھی بحث چل ہی رہی تھی کہ سرکار مفتی آزمِ ہن اللہمہ مصطفی رضا خان علیہ الرحمت و الرزوان چھت سے گر جاتے ہیں جیسی چھت سے گرے ہیں ماں کی چیخ نکل گئی ماں نے کہا بیٹے احمد رضا میں نے پہلے کہا تھا توکشا کے مونی لگا کرتے دیکھ ہو گیا نا نقصان بیٹا گر گیا چھت سے تمہارا جیسی اتنا کہا گئے میرے امام کی آنکھیں بھر آئیں اور کہتے ماں یہ تو ایک مصطفی رضا ہے اگر آزار بیٹے بھی ہو تو مصطفی کی عظمت پہ ہر بیٹے کو قربان کرتا چلا جاؤں گا یہ کہہ کے آپ نے کہا تھا دوکشا میں یہ ماننے کو تیار لگی ہے میں تیار لگی ہوں میرے نبی وہ ہیں جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمان پہ بھی چلتی ہے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں مصطفی رضا اٹھے آلہ حضرت کے بیٹے مفتی آزمِ ہن اٹھنے کے بعد کپڑے جھاڑے جھاڑنے کے بعد باب کے پیچھے آئے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابباجی ٹٹے رہیے مصطفی رضا بلکل سلامت ہے مجھے کوئی چوٹ نہ لگی ہے اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں دوکشا میں ماننے کے لیے تیار لگی ہوں بلکہ تم مانو کہ میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے بحث ہوتی رگی ناراضی کے بعد جب دھوکشا واپس چلے گئے چلے گئے آلہ حضرت اپنے کام میں لگ گئے پھر جب اثر کا وقت آیا گئے پھر دھوکشا آ جاتے گئے پھر جور مچ گیا دھوکشا آئے گئے آج کوئی معاملہ نبتے گا آج کچھ بڑا ہونے والا گئے یہ پھر آ گئے گئے لیکن جب آئے گئے دھوکشا کھڑے ہو کے کہتے ہیں احمد رضا میں نے دیکھ لیا گئے جو تم کہہ رہے تھے وہی سچ ہے جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط تھا جب یہ کہہ کے واپس گئے گئے آلہ حضرت مسکرائے اور بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا سنے وہ لوگ جو کہتے آلہ حضرت ولی نہیں گئے آلہ حضرت فرماتے گئے لوگوں احمد رضا کو خدا نے یہ شان عطا فرمائی گئے کہ اگر لوگوں کے رتبے نیچے ہوتے گئے احمد رضا ہاتھ پکر کے رتبے بلند کر دیا کرتا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت کراماتِ آلہ حضرت سبحان اللہ اللہ وبر یہ شان عالی حضرت کی اور تم کہتے ہو ولی نہیں میں کہتا ہوں ولی بناتے ہیں عالی حضرت کہا حضرت کیا ہوا یہ پہلے انکار کر رہے تھے ابھی قرار عالی حضرت نے فرمایا جب یہ آئے تھے تو ان کو اللہ نے اتنی شان دی تھی کہ یہ صرف آسمانوں تک دیکھ سکتے تھے اور جب یہ واپس گئے میں نے ہاتھ اٹھا دیئے میں نے کہا یا اللہ دھوکے شاہ کو وہ نہیں نظر آ رہا جو احمد رضا دیکھ رہا ہے یا اللہ دھوکے شاہ کو اتنی مصرد دے ان کی بسارت و بصیرت میں کہ یہ بھی وہ دیکھیں جو احمد رضا دیکھ رہا ہے حالی حضرت کے اتنی جملے کی دیر تھی اللہ نے ان کا رتبہ اور بلند کر دیا پہلے صرف آسمانوں تک رسائی تھی جب امام نے دعا کر دی تو آسمانوں کے اوپر کبھی دھوکے شاہ کو نظر آنے یہ آلہ حضرت کی ذات ہے اللہ اوپر بس کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے ہاں بھائی عشق کرو حضور سے بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ امیر بہت آسان ہے بننا لیکن بڑا مشکل ہے مصطفیٰ کاش ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ عشق کیسے حضور کا ہمارے سینوں میں آئے گا سوچیں آپ اپنے بارے میں اللہ اوپر آج اٹھ رہے ہیں جنازے لوگوں کے بھیڑ ہوتی ہے اب تو کہانی بڑی عجیب ہے جب غریب مر جاتا ہے تو کوئی کاندھا دینے کے لیے بھی آسانی سے نہیں آتا اور امیر اگر مر جاتا ہے تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچا کرتے ہیں گھر کی در ہے تو یار جنازوں کی بھیڑ یہ عظمتوں کے فیصلے نہیں کرے گی اتنی جندی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی اللہ بھالا مر جاتا ہے نا اور دو چار لوگ دفن کر کے آتے ہیں دنیا غریب سمجھ کے نظر انداز کرتی ہے لیکن کبھی کبھی اس کا رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوا کرتا ہے ہاں یہ نہ سوچو کہ صاحب پیسہ ہوگا تب لوگ عزت کریں گے دولت ہوگی تب لوگ احترام کریں گے نہیں خدا کی قسم احترام تب ہوتا ہے جب بندہ حضور کے عشق کے دامن سہلے بڑھ جاتا ہے تب دنیا عزتیں دیتی ہے تب دنیا وقار کی نراز سے دیکھتی ہے اللہ اکبر بدلو اپنی سوچ بدلو اپنی فکریں یہ بیٹھی ہے میرے سامنے میری قوم اللہ اکبر آج کی میں نے ایک خبر سنی کچھ مسلمانوں نے آپس میں مسلمانوں کو گائے کاٹ کے کھیت میں ڈال کر پسا دی اور یار کیسے کہتے ہوگا اس کا دامن نہیں چھوڑے ہم اپنوں کے گلے کاٹنے پہ لگیں موت کی فکر نہیں ہمیں اپنے اپنوں کو زمین میں دبانے کے چکر میں ہیں ابھی تو ہم انسان نہ بن سکے اور مسلمان کہنے کا ہم کس نے دے دیا یہ تھا اسلام تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں مسلمان مسلمان کو دبانے پہ لگا کچھ اور نہ مل سکا تو یہ کام نکالے ہم نے دنیا ہس رہی ہے ایم پی ہم اپنوں کے گلے خود کاٹ رہے ہیں ہمارے دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور یہ فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں کہ اب ہمیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں یہ آپس میں خود کٹ کے مر جائیں یہ حالات ہے ہمارے اور جب نعروں کی بات آتی ہے تو جوان کود کود کے نعرے لگا داراربیول اول شریف دیکھنا کتنے ڈی جے بجیں گے اور کتنے ڈانس ہوں گے اس میں اللہ توفیق دے تو جلوس شرافت سے نکالنا میرے حجور کئی ویڈیوز آپ دیکھو پچھلی اٹھا کر گئے شڈے نکال نکال کے جوان نہ چلیا سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ عشق ہمیں یہاں تو نہیں لے کے جاتا جدر ہم چل دیئے ہم ایسے ڈگر پہ تو نہیں جانے والے تھے آج ہم بدنام ہو گئے اللہ خیر فرمائے بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں آج زندگی تو مشکل تھی ہی تھی لیکن لوگوں نے مرنا اس سے زیادہ مشکل کر دیا مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے غریب پہلے جینے کے بارے میں سوچتا تھا مشکل ہوتی تھی زندگی موت کو گلے لگا لیتا تھا لیکن آج جانتا ہے کہ زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی لیکن مر گیا نا تو آج کے یہ فضول خرچے دیر دیر کون تلتیجوں میں چنوں کا پڑھا جانا تین تین چار چار بھگونے بریانیوں کے بننے میرے بعد میرے بچوں پہ کیا گزرے گی آہ میرے سماج تُو نے کیا ستم ڈھائے ہیں کون سا ظلم نہ کیا گیا اس امت پر ایک گاؤں کی کہانی ہے نام نہیں بتاؤں گا بعد میں لوگ شرمندہ ہوتے ہیں سامنے آتے تو اور ہماری قوم تو اتنی اچھی ہے نام بتا دو تو گاؤں کی پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن ایک بات اشارتاں بتاتا جاں چلوں گا ایک بڑا غریب آدمی تھا ابھی کی بات ہے مہینہ پر پھیلے کی ابھی لوگ ڈاؤن میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا غربت کا مارا وہ انسان مرت ہو گیا لوگوں نے سماج کے لوگوں نے اللہ اکبر یہ بقریش سے پہلی بات ہے سماج کے لوگوں نے دباؤ ڈالا اس پر اور یہ کہا تھا کہ اگر چالیسوے میں گاؤں کو کھانا نہیں کھلائے گا تو ہم تیرا بائی کارٹ کر دیں گے اس غریب پر کیا نہ گزری ہوگی آج کے سماج چالیسوے کے کھانے کے لیے اپنے بھائی کا بائی کارٹ کرنے کے لیے تیار گئے اور ذرا سوچو تو شہی جو دنیا سے گیا گئے وہ کس حال میں گیا گئے اس غریب نے چالیسوے کا کھلانے سے انکار کر دیا تو عید کے دن کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے گھر فاتحہ تک میں نہیں گیا تھا یہ ہمارے حالات ہیں ہم کھانے کے لیے اتنے بڑے دلدادہ ہو گئے ہیں ہمیں تو مصطفیٰ کی عزت کا بھی لحاظ نگی رہا گئے آقا کے وقار کا بھی ہمیں خیال لگی رہا گئے او یار کچھ تو حیاء کیا کرو غریبوں کا مال یہ نوج کے کھانے کے لیے نگی ہوتا گئے غریبوں کا مال لوٹ کے کھانے کے لیے نگی ہوتا گئے میں پوچھنا چاہیتا ہوں اگر کسی بندے نے چالیسوے میں دعوت کر کے نہ کھلایا تو مجھے بتا کہ تو فاقش مر جائے گا یا تیرے گھر کے اندر تیرے بچے پھونکے مر جائیں گے کیوں اتنا ظلم امت پہ کر رہے ہو چالیسوے کا کھانا پہلی بات تو دعوت کے ساتھ جائیز نگی ہے دوسری بات اگر کوئی کھلا رہا ہے تو اپنی حیثیت سے کھلائے گا جو اس کے بس کی بات ہوگی وہ کھلائے گا ہم دباؤ بنا کر کے چالیسوے کے کھانے کرتے ہیں اللہ خیر فرمائے اس امت کے حال پہ رحم فرمائے اس لیے مشکل ہو گیا کہ آج مرنا آپ دیکھو تو سہی اللہ وکبر آتے ہیں فاتحاؤں کے اندر اگر پاس کے بھی یہ گھر جا کے کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہیں آ کے پیٹ بھر کے کھائیں گے تم نے کبھی مرنے والوں کے گھر کی طرف نہیں دیکھا آج میں اپنے سماج کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہیتا ہوں ادھر جنازے کی خبر نہیں آتی ہے ابھی پتا ہوتا گئے کہ ہاؤسپیٹل میں تم توڑ دیا گئے کب نکلے گی ایمبولنس فلاں ٹائم پہ نکلے گی گاڑی لے کر کے ابھی وہ وہاں سے چلا نہیں گئے ادھر چار لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنی بریانی بنے گی گوشت بنے گا کہ بریانی بنے گی گورما بنے گا کہ اڑچاول بنے گے ایسا لگ رہا ہے کہ میت نہیں ہوئی یہاں پہ ولیمہ ہو رہا ہے کون کون سے حساب نہیں لگائے جاتے ہیں اوہ یار تُو نے کھانے کا حساب جوڑ لیا کہ تُو نے دیکھا کہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے پتا تو صغیب یہ کتنے دن سے اسپتال میں تھا کتنا پیسہ اس پہ لگا گئے اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے آج ڈاکٹر نہیں رہ گئے ہیں یہ بھی جلاد ہیں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہ گئے لوگوں کو لوٹنے میں پہلے ڈاکٹروں کو لوگ مسیحہ سمجھتے تھے لیکن آج ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ڈر لگتا گئے اس لیے کہ یہ اتنی حرام خور قوم ہو چکی ہے کہ یہ بلا وجہ کے لوگوں کو ڈھگنے کے لیے مرنے کے بعد آکسین جیدن دے کر کے تین تین دن ہاسپٹل میں رکھے لوگوں کا پیسہ لوٹا کرتے ہیں اور ہیا کر ایک دن تجھے بھی موت آنی ہے ایک دن تجھے بھی قبر میں جانا گئے اور تجھے کیا بتا گئے جس کا باپ آکسیجن کے لیے لیٹا ہوا گئے تجھے بتا اس کے پیچھے کتنے بچے ہیں اپنے پیچھے یہ کس کو چھوڑ کے آیا گئے اس کا گھر کا خرچ کیسے چل رہا گئے اللہ وقت پر لوٹ خسوٹ مچی ہے کئی انسانیت کا نام و نشان لگی ہے میں کہتا ہوں اگر آج بھی بھلائی جاتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کا دامن تھام لو اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غینجہ بچاتا آنے والے اگر اتنا کہہ دوگے تو خدا کی قسم تمہیں کسی کے آگے ہاتھ چھوڑنے کے ضرورت لگی ہے اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو سمجھو خدا راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ